اسلام علیکم ویلکم ٹو کانپور زائقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی لا جواب ریسپی وائٹ چکن کورمی کی تو ریسپی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹ چکن کورمی کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کیجی چکن جسے ہم نے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے تری میڈیم سائز پیاس کو بوائل کر کے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کا اب ہم ایک کپ دہی ایڈ کر کے پیسٹ بنا لے دوسرا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے سات سے آٹھ کاجود سات سے آٹھ بادام جسے ہم نے دو گھنٹے پہلے پانی میں ڈال کے بھگو لیا ہے اب ایک چمچ خشش کو بھی ہم نے ساتھی میں بھگو لیا ہے ایک چمچ دھگنی مرچ ہے اب سبھی مسالوں کو ہم مکسر جار میں ڈال کے باریک پیس لیں گے اب ہم کورما بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں تین بڑے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کریں اب اس میں چکن ایڈ کر کے اچھے سے فرائی کر لیں بیچ بیچ میں ڈھککن کھول کے چلاتے رہیں بوٹیوں کو آگے پیچھے کرتے رہیں تاکہ بوٹیاں نیچے سے جلے نہ جب ہم چکن فرائی کرتے ہیں تو چکن کا تھوڑا پانی چھوٹتا ہے تو ہم ہائی فلیم کر کے ڈھککن بند کر کے اس پانی کو جلائیں گے ہمارا پانی جل چکا ہے اور چکن فرائی ہو چکا ہے پس اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں اب ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے تین لانگ دو چھوٹی لائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب ایک چمچ ادھرک اور ایک ہی چمچ لسن کا پیسٹ ایٹ کریں ادھرک اور لسن کو اچھے سے بھون لیں اس کی مہک چلی جائے اچھے سے پکانا ہے تیل میں اب اس میں ہم نے جو پیاز اور دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کریں اچھے سے چلائیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے گرم مسالے اور پیاز اور دہی کی فلیم تھوڑا دھائی کریں اور اس کو ڈھککن بند کر کے پانچ سے دس منٹ پکا لیں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اسے کول کے دیکھتے ہیں اور اس میں نمک ایٹ کریں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم نے یہاں پہ دیڑ چمچ لیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہم اس میں جو چکن فرائی کر رہا تھا وہ ایٹ کر لیں مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے دیکھیں تیل سرفیس پہ آ چکا ہے اب ہم اس سٹیج میں چکن ایٹ کر لیں چکن تو ہمارا پہلے سے فرائی تھا تو ہمیں زیادہ دیر پکانا نہیں پڑے گا جیسے چلا کے ڈھککن بند کر دیں پانچ منٹ پکائیں تاکہ چکن میں مسالے کا فلیور چلا جائے اب جو ہم نے دھکنی میرچ اور کاجو بدام کا پیس لیا تھا وہ ایٹ کر لیں بہتی آسان اور بہتی ٹیسٹی بننے والے یہ چکن ہے اچھی طرح سے چلائیں اور اب ڈھککن بند کر کے پانچ سے دس منٹ تب پکنے دیں تاکہ مسالے کا فلیور چکن میں آ جائے اور چکن مسالہ آپس میں اچھی طرح سے پک جائے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈھککن کھول کے دیکھتے ہیں چکن گل چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا بھون لیں گے تیز آج میں اس میں چار بڑی چمچ ملائی آئٹ کریں اگر کریم ہو آپ کے پاس تو کریم بھی آئٹ کر سکتے ہیں سمودھ گریوی ہو جاتی ہے اور فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے بہتی اچھی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور ملائی چکن گریوی کے ساتھ پک چکی ہے بہتی ڈیلیشیس ریسپی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کانپور زائقہ سے جڑیں اگر میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں فرنس این فیملی میں شیئر کریں کانپور زائقہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ